موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ کول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوزہ ٹائمز وزیراعظم کو کوئیتی ہم منصب کا فون عید کی مبارک بات وزیراعظم اور کوئیتی ہم منصب کا دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کا عظم کا اظہار بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کی شہباز شریف کو مبارک بات بانی پی ٹی آئی کب تک رہا ہو جائیں گے بیرسٹر گوھر نے بتا دیا چیئرمن پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ اپریل کے آخر یا مئی کے پہلے ہفتے تک جیل سے باہر ہوں گے پارٹی میں کوئی اختلافات نہیں بانی پی ٹی آئی کی مشاورت سے سب کام ہو رہے ہیں عید الفطر کا دوسرا روز شہریوں نے تفریحی مقامات کا رخ کر لیا عید الفطر پر ساحل سمندر کی رونے کے عروج پر پہنچ گئیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات حب میں زائرین کی گاڑی حادثے کا شکار جانبہک افراد کی تعداد سترہ ہو گئی حادثے میں تیس سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے جانبہک ہونے والے تمام افراد محلت مزدوری کرتے تھے ایمکیو ایم نے وقار مہدی کا گورنر سن سے متعلق بیان غیر ضروری قرار دے دیا اراکین ایمکیو ایم کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اپنا دو ٹوک موقف سامنے لائے وقار مہدی نے کہا تھا کہ کامران ٹیسوری ناکام ترین گورنر ثابت ہوئے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 Just one strip for a load Simple and squeaky clean Plastic-free, biodegradable packaging Organic Paraben, Phosphate, Dioxane and Cruelty-free Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon کیا آپ Canada کی immigration اور citizenship لینا چاہتے ہیں یا Canada میں study کرنا چاہتے ہیں Laito Immigration نہ صرف آپ کو اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں Laito Immigration is a regulated Canadian Immigration Consultant We deal in study, work PNP and peer visas Get start-up visas Work permit and business visas We rise by lifting others Laito Immigration Wزیراعظم شہباز شریف کو قوید کی وزیراعظم شیخ محمد سباہ السالم السباہ نے فون کر کے عید کی مبارک بات دی مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف کو قوید کے وزیراعظم شیخ محمد سباہ السالم السباہ نے فون کر کے عید کی مبارک بات دی دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور قوید کے عوام کی سلامتی و خوشحالی امت مسلمہ کے ماں بہن بھائی چارے اور بالخصوص نہت پلسلینی بہن بھائیوں پر جاری اسرائینی ظلم و جبر کے خاتمے کی دعا کی اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان اور قوید کے دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی مفید شراکتداری میں بدلنے کے عظم کا آدھہ کرنے کے ساتھ پاک قوید اقتصادی اور تجارتی تعاون کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا اس سلسلے میں وزیراعظم شہباز شریف نے نہ صرف پاکستان اور قوید کے ماں بہن اقتصادی اور تجارتی تعاون کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا بلکہ پاکستان کی جانب سے گزشتہ برس نیخ خواہشات کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ پویدی حکومت کی جانب سے پاکستان کے ساتھ تعاون کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا دوسری جانب بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے شہباز شریف کو وزارت عظمہ کا منصب سنبھالنے پر مبارک بات پیش کی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے شہباز شریف کو وزارت عظمہ کا منصب سنبھالنے پر مبارک بات پیش کی ریپورٹ کے مطابق نریندر مودی نے کہا کہ میں شہباز شریف کو پاکستان کے وزیراعظم کا منصب سنبھالنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں تاہم پاکستان کے اندرونی معاملات پر تفسرہ نہیں کروں گا مودی کا مزید کہنا تھا کہ بھارت نے ہمیشہ دہشتگردی اور تشدد سے پاک محول میں خطے میں امن سلامتی اور خوشحالی کو آگے بڑھانے کی وقالت کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن پیریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپریل کے آخر یا مای کے پہلے ہفتے تک جیل سے باہر ہوں گے مزید احوال اس ریپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن پیریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپریل کے آخر یا مای کے پہلے ہفتے تک جیل سے باہر ہوں گے میڈیا ریپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور رکن قومی اسمدی بیریسٹر گوھر نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپریل کے آخر یا مائی کے پہلے ہفتے تک بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر ہوں گے پارٹی میں کوئی اختلافات نہیں بانی پی ٹی آئی کی مشاورت سے سب کام کر رہے ہیں بیریسٹر گوھر نے کہا کہ تیرہ آپریل کو پشین میں احتجاجی جلسہ کریں گے جبکہ گجرہ والا میں اتحادی پارٹیوں کے ساتھ احتجاجی جلسہ کریں گے ان جلسوں کا مقصد عدیہ کی آزادی اور چوری شدہ مینڈیٹ واپس حاصل کرنا ہے چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ شہریار آفریدی کے بیان پر مجھے شکایت ہے انہیں اپنا موقع جلسے کے بجائے پارٹی پلیٹ فارم پر پیش کرنا چاہیے تھا ان کا کہنا تھا کہ خبر پختون خواہ کی صوبائی حکومت ترقیاتی کاموں کے میگا پروجیکس کا آخاز جل کرے گی آئی جی چیپ سیکریٹری کی تقرری اور مرکز کے ذمہ بقایجات پر تحافظات ہیں وفاقی حکومت کو ہماری حکومت کے یہ تحافظات دور کرنے چاہیے عید الفطر کا دوسرا روز بھی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے جبکہ ملک بھر کے تفریحی مقامات پر عوام کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں عید الفطر کا دوسرا روز بھی جوش و خروش سے منایا چاہ رہا ہے جبکہ ملک بھر کے تفریحی مقامات پر عوام کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے جبکہ کسی بھی نا خوشکاوار واقع سے نمٹنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے سیکیورٹی کے فرائے سر انجام دے رہے ہیں بچے پارکوں میں جھولوں دیگر تفریحی ذرائع سے عید کے مزے کو دوبالہ کر رہے ہیں عید الفطر پر ساحلیں سمندر کی رانہ کے عروض پر پہنچ گئیں عید تو بچوں کی ہوتی ہے اور اس دن کیسے بچوں کی خواہش پوری کیے بغیر کوئی رہ سکتا ہے اونٹ اور گھر سواری کے لیے بچوں نے ساحل کا روک کر لیا منچلے نوجوان بھی سمندر کی تھنڈی موجوں سے موج مستیاں کر کے عید کی خوشیاں دوبالہ کر رہے ہیں ساحل پر سیرو تفریح کے لیے لوگوں کا تانتہ بندھا رہا پابندی کے باوجود منچلے نوجوان ساحل پر موٹر سائیکلیں دوڑاتے اور سمندر کی تھنڈی موجوں کے ساتھ موج مستیاں کر کے عید پر لطف اٹھاتے رہے ساحل سمندر کی تھنڈی ہواوں دیگر سرگرمیوں سے بچے تو بچے بڑے بھی خوب محسوس ہوئے اور عید پر سیرو تفریح کر کے خوشی کا اظہار کرتے رہے عید کی خوشیوں کا مزہ دوبالہ کرنے کے لیے ملک بھر سے شہریوں نے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحتی مقامات کارروف کر لیا ہے بلوچستان کے حب شاہ نورانی روڈ پر ٹرک خائی میں گرنے سے جاں بھا کفرات کی تعداد سترہ ہو گئی جبکہ حادثے میں زخمی ہونے والوں کی تعداد چالیس ہے وزید تفصیلات اس ریپورٹ میں بلوچستان کے حب شاہ نورانی روڈ پر ٹرک خائی میں گرنے سے جا بھا کفرات کی تعداد سترہ ہو گئی جبکہ حادثے میں زخمی ہونے والوں کی تعداد چالیس ہے تفصیلات کے مطابق بلوچستان کے زلہ حب شاہ نورانی روڈ نورانی کروس ویراف ندی کے قریب زائرین کا ٹرک ڈرائیور سے بے قابو ہو کرو لڑ گیا اور گہری خائی میں جا گیا جس کے نتیجے میں سترہ زائرین جا بھا کفر چالیس سے زائر زخمی ہو گئے ابتدائی طور پر جا بھا کفر زخمی ہونے والوں کو حب میں واقع غلام قادر سیویل اسپتال لے جایا گیا جہاں سے زخمیوں کو ابتدائی طیبیم داد کے بعد سیویل اسپتال کراچی منتقل کیا گیا جبکہ جا بھا کفرات کی لاشیں ایدھی ایمبولنسز کے ذریعے کراچی سہرہ کوٹ ایدھی سرطانے منتقل کی گئیں ایس ایچو مکلی ساب انسپیکٹر شاکت اور ڈی ایس پی مکلی جو حولناک ٹرافک حادثے کی اطلاع ملنے پر انسانی ہندردی کی بنیاد پر پہلے جائے وقوا پر پھر وہاں سے لاشوں کے ہمراہ سہرہ کوٹ ایدھی سرطانے پہنچے تھے انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ جا بھاک اور زخمی ہونے والوں کا تعلق زلہ تھٹھا مکلی گاؤں قاسم جوکیوں گوٹ سے تھا تمام افراد اید الفطر کے روز آپس میں پیسے جمع کر کے علاقے سے ہی ایک ٹریف کرائی پر لے کر دن دو بجے زیارت کرنے شاہ نورانی جا رہے تھے ساتھ ایدھی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں رات 11 بجے واکے کی اطلاع ملی تھی تو وہ ریسکیو ٹیموں کے ہمراہ فوری طور پر جائے وقوا پر پہنچے اور متاثر افراد کو فوری طور پر کھائی سے نکالا گیا پہلے طیبی امداد کے لئے سیویل اسپتال ہب اور پھر کراچی سیویل اسپتال انتقل کیا گیا جن میں چار کی حالت تشویشناک ہے متاثر افراد کا تعلق ایک ہی گاؤں سے تھا جو ہر سال عید پر شاہ نورانی مزار چایا کرتے تھے دو گھنٹے میں ریسکیو عمل مکمل کر لیا گیا قاسم جوکھیو گوٹ کے سردار زلفکار جوکھیو کا کہنا تھا کہ حادثے میں ٹرک ٹرائور معمولی زخمی ہوا جسے طیبی امداد کے بعد ہب پولیس نے حراست میں دے لیا رات تقریباً آٹھ بجے ٹرک حادثے کا شکار ہوا اور رات نو بجے ایک زخمی نے فون کر کے حادثے کی اطلاع دی جب حق ہونے والے تمام افراد محنت مزدوری کرتے تھے تمام افراد کی میتیں غسل کفن کے بعد تطمیم کے لیے مقلی قاسم جوکھیو گوٹ لے جائے جائیں گی جب حق ہونے والے تمام افراد کی لاشیں قاسم جوکھیو گوٹ کے سردار زلفکار کے حوالے کر دی گئیں سردار زلفکار کا کہنا تھا کہ جن دو افراد کی شناف نہیں ہوئی ہے انہیں علاقے ملے جا کر شناف کرا لیا جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی سن کے جنرل سیکریٹری وقار مہدی نے کہا ہے کہ کامران ٹیسوری ناکام ترین گورنر ثابت ہوئے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی سن کے جنرل سیکریٹری وقار مہدی نے کہا ہے کہ کامران ٹی سوری ناکام ترین گورنر ثابت ہوئے انہوں نے کہا کہ موسیم لیگ نون کو چاہیے سن میں اپنے گورنر کا جل انتخاب کریں جب تک نون لیگ کو گورنر سن کا انتخاب نہیں کرتی کامران ٹی سوری کو چھٹیوں پر چلے جانا چاہیے ایک بیان میں وقار مہدی نے کہا کہ اتفاق کے رائے پیدا کرنے کے لیے گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے کامران ٹی سوری اپنا کردار ادا نہ کر سکے گورنر سن تقسیم کی سیاست ختم کرنے کے بجائے اضافے کا سبب بنے ہیں وقار مہدی نے کہا کہ کامران ٹی سوری کی ادم موجودگی میں سپیکر سن اسیملی گورنر کا منصب سنبھال سکتے ہیں دوسری جانب ایمکیو ایم نے وقار مہدی کا گورنر سن سے متعلق بیان غیر ضروری قرار دے دیا ایمکیو ایم پاکستان کے عراقین سن اسیملی نے پیپس پارٹی سن کے اہددار وقار مہدی کے گورنر سن سے متعلق بیان کو غیر ضروری قرار دیا ہے عراقین سن اسیملی ایمکیو ایم کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں اس طرح کا بیان انتہائی غیر سنجیدہ ہے ایمکیو ایم کے رہنماؤں نے کہا کہ وقار مہدی کی اپنی حیثیت پیپس پارٹی میں کاخذی اضافی اور دکھاوے کی ہے عراقین ایمکیو ایم کا کہنا تھا کہ پیپس پارٹی اپنے دو ٹو موقع سامنے لائے تاکہ اس کا جواب دیا جا سکے اس موقع پر عراقین ایمکیو ایم نے کہا کہ گورنر سن کی کارکردگی پر پیپس پارٹی کو تفسرہ کرنے کا حق حاصل نہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فی الحالت نہ ہی اپنی میز بار نمرہ قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی